جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملیں گا یہ تو چوڑی ہے زمین آسمان کے برابر لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گا اس کو کیا ملیں گا تو لیسٹ کیا ملیں گا وہ رکھ راو مابسا میکس یہ ہے کہ زمین آسمان کے برابر چوڑا لیسٹ سب سے کم کیا ملیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب مسلم کی روایت ہے ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گا سب سے آخری توحید پرست ہوں گا وہ یاد رکھی تو مشرق اور کافروں کے لئے جنت حرام ہے آخری توحید پرست جو نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گا جنت میں جانے کے بعد تو جنت کی درواز میں سے جھاکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی میرے لی تو دنیا کے اعتبار چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوگے نا جنت کے اندر چونکہ وہ آخری ہے اور اس کو پتا بھی ہوں گا میں لازٹ ہوں وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ اب جنت میں کوئی جگہ باقی ہے یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لی اللہ کہیں گا چاہے کیا چاہیے چل تو بول تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے اب تو بول کیا چاہیے تجھے وہ کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر چونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ایک زمین کے برابر اتنا تک ہم از کم مجھے ملنا چاہیے سب کو اتنے بڑے مل کے زمین آسمان کے بار مجھے ایک زمین جتنا عارض ہے ہمارا ایک زمین کے برابر مجھے آپ جنت دیتے ہیں اللہ کہیں گا ٹھیک ہے تجھے ایک زمین نہیں اس زمین سے دس گناہ بڑی جنت تجھے دیتا ہوں تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلوٹ ملیں گا وہ اس دنیا سے دس ٹائمز زیادہ بڑا ہوں گا لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلوٹ جنت کا ملیں گا وہ اس دنیا کے مقاولے میں دس گناہ بڑا ہوں گا تو باقی لوگوں کیا حال ہو رہا ہوں گا آگے انشاءاللہ تفصیتات آئیں گی اور کیسے رہ رہے ہوں گے کیا اشارت ہوں گے سونچ کے بھی بڑا ہوتا کبھی بڑا ہوتا دنیا میں اگر کوئی بڑا گھر بن جا تو وہ لوگ بلتے ہیں اسی بڑا ہوتا ہے اس کو سمالنا مشکل جا رہا ہے جنت کا ملہ ایسا ہے نہیں وہ ویل مینٹینڈ رہیں گے سب سے چھوٹی جنت دنیا سے دس گناہ بڑی ہے ٹین ٹائمز بڑی اندر جب اتنی بڑے جنت دی جاری ہے میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر ایک لارڈ کابو کہہ دے جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو آپ وہ شخص کے لئے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کو دین پر گزارے جو دی گئی بس پھر لے لیوا کر جو اس کے لئے رکھا گیا ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائیں گا اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت مل جائیں گی صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما رکا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی جنت بہت بڑی ہے وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں گا سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے آپ کو ان دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں آخری بلوٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ ایسی سنچ کے جائیں گا اس لئے بیچارہ پریشان ہوں گا لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو اکیپائے کر لیں گی وہ کون ہوں گے وہ اللہ و عالم ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو اکیپائے کریں گی اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی باقی ہے اللہ رب العزت کی جنگی اللہ رب العزت کی جنگی